آج کا ہمارا کورس ہے ویڈ ڈائنگ کے بارے میں ویڈ ڈائنگ، انڈر تھرن ڈائنگ، انڈر گو ڈائنگ یہ سارے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ویڈ ڈائنگ تو آپ لوگ نے سنی ہوگی اور ایکچلی ویڈ ڈائنگ نہیں ہے ویڈ ڈائنگ کا کورس ہم کریں گے جب ہم ابھی تھرموسول کا کورس کریں گے ابھی ہم نے تین مشین دو مشینوں کا کورس کیا ہے نا جیٹ کا کیا اور جگر کا کیا ہے ابھی ویڈ ڈائنگ سے کنیکٹڈ ہوگا سب سے پہلے تو آپ سمجھو ویڈ ڈائنگ کیا ہے دیکھو ویڈ ڈائنگ بہت پکے کلر ہوتے ہیں بہت مضبوط کلر ہوتے ہیں اور نیچرل فائبر پر یوز ہوتے ہیں جیسے بولے تو کٹن کا پاس جو ہے وہ نیچرل فائبر ہے نا قدرتی فائبر ہے اس کی اوپر استعمال کیا جاتے ہیں یعنی cotton کا کپڑا ہو اس کیوں پر استعمال کیا جاتے ہیں blended میں بھی کیا جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اگر پی سی ہو پولی کٹن ہو تو کٹن پورشن پہ ویٹ ہوتا ہے اور blended یعنی پولی سٹر پورشن پہ ڈسپرس ہوتا ہے یہ وہ جب میں آپ کو مشین کا کورس کراؤں گا تو thermosol کا تب بتاؤں گا ابھی جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ wet ڈائز کے بارے بتانا چاہ رہا ہوں wet ڈائز کیا ہوتی ہیں wet ڈائز بڑی مضبوط ڈائز ہوتی ہیں بولے تو ہمارے زمانے میں یہ کہتے تھے اس کو جتنا رگڑو رگڑو دھو 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 کپڑا پھٹ جائے گا لیکن کلر نہیں نکلے گا کسیت تک یہ بات صحیح ہے آرمی والی یا ملیٹریوں کی جو وردی ہوتی ہیں یہ سب wet ڈائز سے ہوتی ہیں کیونکہ انہیں مطلب سارا رگڑا اور رگڑ ہوتی ہے مٹی اور ٹھیک ہے نا hospital میں جو bed sheets بچھتی ہیں hospital میں جو تولیے ہوتے ہیں وہ wet ڈائیڈ ہوتے ہیں ہوتیلز میں جو تولیے اور جو bed sheets ہوتی ہیں جو napkins ہوتے ہیں یہ سب wet ڈائیڈ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں پہلے reason سن لو اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو میں نے آج ہوتا ہے موہ پہنچا napkins ہی ہے میں bed sheets پہ لیٹا ہی ہے میں نے تولیے استعمال کیا تو اس میں میرے جراسیم میرے بیکٹیریاز میرے وائرس وغیرہ لگ جائیں گے تو تقریبا میرے اگر غلط نہیں ہوں تو ایک high temperature پہ غالباً 70 degree centigrade پہ جا کے وائرس بیکٹیریاز اب مر جاتے ہیں غالباً تو اس کو وہ اُبلتے ہوئے پانی میں دھوتے ہیں یعنی تقریباً 100 degree temperature یا 90 degree temperature میں اگر 100 degree temperature اور 90 degree temperature میں اگر pigment ڈائیڈ یاد ہے میں نے pigment ڈائیڈ کا کورس کرائے تھا reactive ڈائیڈ کا کورس کرائے تھا اگر یہ pigment ڈائیڈ یا reactive ڈائیڈ اگر اس میں ڈال کے دھوئے جائیں گے تو اس کی گرمائش کی وجہ سے ان کا کلر پانی میں ڈیزول ہو کے باہر نکل آئے گا جیسے کہتے ہیں کلر بلیڈنگ نہیں کہتا ہے کلر نکل گیا کلر نکلنے والی بات تو اس لیے ہوتل ہاؤسپٹل وغیرہ کیونکہ اتنے high temperature میں دھوتے ہیں ان کو تقریباً اُبلتے ہوئے پانی میں کیونکہ اس کے جراسیم مارنے ہوتے ہیں اس کے اندر اس لیے ایسی ڈائیز یوز کرتے ہیں اتنی مضبوط ڈائیز یوز کرتے ہیں کہ جب اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالو تو اندر کا جو کلر ہے وہ باہر نہ نکلے وہ ڈیزولو نہ ہو پانی میں کلر بلیڈ نہ ہو یہ تو بات سمجھا رہی ہے اس کے لیے ویٹ ڈائیز یوز کرتے ہیں اچھا ویٹ ڈائیز سے ایک بات تو بتاؤ ویٹ ڈائیز ویٹ ڈائیز تم لوگ سن رہے ہو تم لوگوں نے میری ای بوک خریدی اتنی زبردست ای بوک بنائیے دیکھو تو صحیح یار کیا زبردست کتنے چپٹرز ہیں نا وارپ ویفٹ اینڈس پکس پرپک کاؤس جی ایس ہم اور یہ اور وہ ٹاول میں دیکھو سارے سائز وائز ہر چیز اور ہر کا ریٹن ٹیٹیوریل ہے ہر کے اندر ویڈیوز ہیں یار ایسی زبردست ای بوک ہے ہزار ہزار روپے کاؤسٹ ہے خریدو اور اب تو میں نے ایک چیز نہیں شروع کیے جو میری ای بوک خریدیں گے ان کو میں ایک لائیو سیشن بھی دیا کروں ہوں سنڈے کے دن ٹھیک ہے نا تو یہ میری ای بوک خریدو اوکے جی واپس آ جاؤ کیا بات ہو جی تھی ویٹ ڈائز تو ویٹ ڈائز ہوتی کیا پرے سمجھ لو اس بات کو جو آپ میں کرنے جا رہا ہوں اگلی اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں نے میرے یہ تین کورس کیے ہوئے ہونے چاہیے پیگمنٹ ڈائز کے ریاکٹیو ڈائز کے ڈسپرز ڈائز کے اگر یہ تین کورس آپ نے نہیں کیے تو غالباً آپ کو میری اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بہت ڈیفیکلٹ بات ہے اس لئے بہتر یہ اس ویڈیو کو بند کر لو اور میرے جا کے تینوں کورس پہلے آپ وہ کر لو زیادہ بہتر ہے آپ کو کون کون سے ہیں کورس میں پھر دکھا رہا ہوں پیگمنٹ ڈائیڈ ریاکٹیو ڈائیڈ کہ ہم ایک کلر سبسٹینس نکالتے ہیں بولے تو میں آسان کر کے بتاتا ہوں ویسے ایسا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں پلانٹ ہے ایک پلانٹ ہے وہ رنگین پلانٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر سے میں نے ایک کلر نکالا زیادہ تر یہ جو پلانٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس سے انڈیگو ڈائنگ ہوتی ہے بلو جینز نہیں جینز جینز میں جو ڈائنگ ہوتی وہ زیادہ تر جینز بغیرہ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے یہ کلر ہو اور بھی گرین بلو بہت سے کلر ہو سکتے ہیں کلر کیسے بنتا ہے اس کا میرا کورس ہے آر جی بھی ریڈ گرین بلو ڈائنگ میں جاؤ تو پتہ جائے گا کلر مکس کر کے کلر بنائے جاتے ہیں بہرحال واپس آجاؤ اب غور سے سننا میری بات جو میں کہنے چاہ رہا ہوں جب کلر سبسٹینس پودے میں سے نکالا جاتا ہے نیچرل نکالا جاتا ہے یا سینفرٹیک بھی نکال سکتے ہو مسنوی بھی نکال سکتے ہو کلر سبسٹینس آئے گا تو قدر ایک گھڑا سبسٹینس گھڑا سبسٹینس ہوتا ہے جو انسولیبل ہوتا ہے انسولیبل بولے تو جو پانی کے اندر محلول نہیں ہوگا یا ڈیزولو نہیں ہوگا گھسے گا نہیں اسے انسولیبل کہتے ہیں اب اگر انسولیبل ہے اچھا اس کو کہتے ہیں پیگمنٹ ویسے نورمل اس کا نام ہے پیگمنٹ یہ جو سبسٹینس کلر کا ہم اس میں سے نکالتے ہیں وہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے فارم میں ہوتا ہے جو انسولیبل ہوتی جو جذب نہیں ہو سکتی جو ڈیزولو نہیں ہو سکتی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے اس کو ہم کلر سبسٹینس کو پیگمنٹ کہتے ہیں اسی لئے پیگمنٹ ڈائنگ میں کہا کہ آپ نے میرا کوئرس رواب کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم صرف کوٹنگ کرتے ہیں فیبرک پر ڈیزول تو ہو ہی نہیں سکتا تو کوٹنگ ہوتی ہے لیکن دو منٹ کے لئے سوچو میں اسی پیگمنٹ کی کیمسٹری چینج کر دوں اسی پیگمنٹ کی کیمسٹری چینج کر دوں انسولیبل سے اس کو سولیبل بنا دوں اس کا ایک پروسس ہوتا اسے کہتے ہیں ویٹنگ پروسس ویٹنگ پروسس اسی سے ویٹ نکلا ہے ویٹ اسی سے نکلا ہے ویٹنگ پروسس کے ذریعے ہم اس کو insoluble سے soluble بنا لیتے ہیں اس کی chemistry چینج کر لیتے ہیں دیکھو میں ابھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا جب ہم thermosol کا پورا course کریں گے وہ تھوڑا ڈیٹیل ہوگا جب live بتا رہا ہوں گا میں آپ کو کہ machine پہ کیسے ہوتا ہے تب بتاؤں گا کہ wetting process کیا ہوتا ہے ابھی صرف یہ سمجھ لو کہ insoluble سے نا جذب ہونے والی dyes سے جذب ہونے والی dyes بناتے ہیں یعنی insoluble سے soluble بناتے ہیں ایک wetting process کے طرح اب یہ soluble ہو گئی جذب ہونے والی بن گئی اب اس کو گھسڑ دیتے ہیں یعنی اس کو ڈال دیتے ہیں fabric کے اندر fabric میں اس کو ڈائے کرتے ہیں جیسے normal ڈائے ہوتا ہے jeans میں ڈائے ہوتا ہے rope form میں بھی ڈائے ہوتا ہے یہ جو rope ڈائنگ ہوتی ہے jeans وغار کی indigo ڈائنگ جو ہوتی ہے اس میں ڈائنگ کرتے ہیں ڈائنگ کرنے کے بعد اب کیا ہوا کہ وہ زغار سننا وہ ڈائز جو insoluble تھی جو جذب نہیں ہوتی تھی جو محلول نہیں ہوتی تھی ہم نے ان کو محلول chemistry change کر کے ان کی ان کے electron وغارہ change کر کے یعنی system change کر کے ان کو جذب گھرنڈی کی کیفیت دی اور fiber کے اندر کپڑے کے اندر گھسڑ دیا کپڑے کے اندر ڈال دیا اب کپڑے کے اندر آ گئی لیکن دیکھو ہم اس کپڑے کو اگر دھوں گا گرم پانی سے تو واپس نکل جائیں گی common sense کی بات ہے نا بھئی وہ insoluble تھی تو ناجذب ہوتی تھی تو ان کو میں نے جذب ہونے والی بنا دی chemistry change کر کے اور اب میں نے اس کو کپڑے میں ڈال دیا چلو جی کپڑے میں آ گئی یہ دو آگئی کپڑے میں لیکن جب اس کو دھوں گا تو وہ واپس نکل جائیں گی چونکہ وہ جذب ہو رہی ہے نا تو بھئی کپڑے میں جاتے وی جذب ہو گئی تو کپڑے میں گرم پانی دھوں گا تو باہر بھی نکلیں گی جب وہ کپڑے کے اندر پہنچ جاتی جیسے میں سال دے رہا ہوں یہ پہنچ گئی ہیں تب میں ایک پروسس کرتا ہوں اسے کہتے ہیں reoxidation میرے خالے ہاں reoxidation کہتے ہیں reoxidation پروسس ہے یا اس میں کچھ electron چھ electron کی چھیڑتے بڑتے chemistry ہوتی ہے reoxidation میں کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو جب اب یہ ڈائز اندر ہیں یاد رکھنا کپڑے کے اندر ہیں اب میں ان کو واپس insoluble کر دیتا ہوں واپس ان کو ایسا کر دیتا ہوں کہ یہ جذب نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے dissolve نہیں ہوں گی واپس ان کی form change کر دیتا ہوں میں لیکن یہ ڈائز فیبرک کے اندر موجود ہیں اور ان کی میں حیت یا ان کا system change کر دیتا ہوں واپس ان کو insoluble کر دیتا ہوں اس پروسس کو غالباں reoxidation کہتا ہے جب وہ واپس ہو گئی تو automatically وہ اندر lock ہو گئی اب جب ان کو دھو گے دھو گے غور سنا گرم پانی سے تو ان کے اندر جو dissolve کرنے کی ability تو ختم ہو گئی نا پہلے dissolve کرنے کی ability نہیں تھی پھر dissolve کرنے کی ability ہو گئی اور کپڑے میں ڈال دیا اور واپس میں نے اس میں سے dissolve ہونے کی ability نکال دی اور insoluble کر دیا اب وہ کپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی کپڑے کے اندر تو پانی بھی بجذب نہیں ہوں گی وہ باہر بھی نہیں نکلیں گی وہ پکی ہو جائیں گی اسی لئے آرمی والوں کی وردیاں hospital کے پردے hospital کے napkins اور اسی لئے wet diet ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں یہ تو concept ہے wet dying کا اب میں جب thermosol کا آپ کو course کراؤں گا نا thermosol machine کا اس میں پیڈ بیچ پیڈ سٹیم اس کے اندر میں آپ کو live بتاؤں گا actually کیسے ہوتا ہے اور اس سب wet process بغیرہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو wet dying ایک چھوٹا سکور سے اچھا بھائی میری consultation بھی ہو رہی ہے جو amazon کے لئے میں نے خاص طور سٹارٹ کر دی میرا ڈی ایچ ای کراچی میں office سے وہ لوگ آئیں ورنہ zoom پہ لے لیں اور میری normal consultation ہے for finding export customers وہ بھی لیں e-book بھی خریدو e-book بھی خریدو اور ذرا commentement بھی اچھے کر دیا کرو ٹھیک ہے نا like وائک بھی در دیا کرو کیا خیال ہے تو guys یہ میرا youtube کا چینل ہے دیکھو یار یہ youtube کا چینل ہے اس کو نا اس کے link کو اپنے facebook linkedin ہر جگہ paste کرو اور اس کو آگے پھیلاؤ subscribers بڑھاؤ اس کے ایک اچھی چیز ہے جو پوری دنیا کے لئے ہے سب لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے guys آپ لوگوں سے بڑا مزا آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے guys تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی مجھے like کرنا ہے subscribe کرنا ہے